بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین نواز شیف کی جو سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہیں کچھ حلکے ایسے بھی موجود ہیں جو عمران خان سے ملاقات کرانے پر کام کر رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں نو مئی کے جو ملزمان تھے انہیں ملٹری کورٹ کے بعد اب ان کے خلاف جو نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو جو دھمکیاں اور یہ الیکشن کا ایک بڑا عجیب و غریب منصوبہ کمپنی بنا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی اور تحریک انصاف کی ویب سائٹ پیجز ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے تین اینکر جنہیں تحریک انصاف مسنگ پرسنز کے انٹریوز کے ورے سے اب ان کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور عراق میں صدام حسین کی بیٹی کو سات سال کی سزا ہے اس معاملے کا پاکستان سے کیا تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حراست سے فرار جو اپی ایس کا مرکزی مجرم تھا جسے خود کمپنی نے چھوڑا وہ افغانستان میں گرفتار یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور چین میں چوتھا وزیر پر اسرار انداز میں غائب ہوا یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیجی ملک میں بہتری آ رہی ہے نواز شیف کے کیسز کس طرح حل ہو رہے ہیں اور موجودہ صورتحال سے لوگ دل برداشتہ ہیں ان کے سامنے میں بڑی اہم کچھ معلومات رکھتا ہوں 26 اکتوبر یا نکال نواز شیف کو بری کریں گے لیکن ایک فرمائش کر دی نواز شیف نے بڑی عجیب اور اس کے ساتھ ملک ریاض کو استعمال کر کے گواہ بنا کر آل شریف درمیان میں فسلیٹیٹر بنانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ لوگ متحرک ہیں کہ باتچیت کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے میں اس پر بات کرتا ہوں تفصیل سے لیکن سب سے پہلے دیکھیں جب بھی جمہوری حکومت ماضی میں ٹوٹی تو اس کے بعد ایک ماحول بنایا گیا ایک گراؤنڈ بنایا گیا سکندر مرزا پہلی مرتبہ جب مارشلال لگا رہا تھا تو اس نے ہی کہا جی دو سال سے دیکھ رہا ہوں بڑی بدنوانی کرپشن سیاسی جماعتوں کی تو آپ کو پتہ ہے زینیت گر گئی ہے مسائل پہ چیدا ہیں کہاں سے چاند سے لوگ آئیں گے انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے جمہوریت مزاق ہے وہی سارے نعرے وہی باتیں جنرل جاولہ کی تقریر جنیجو کے بعد یہی تھی عیوب خان کی باتیں بالکل حرف بحرف یہی تھی جنرل مشرف کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھیں ایک ایک سکرپٹ جسے بار بار دہرایا جا رہا ہے اور اسی موڈل کو استعمال کیا جا رہا ہے جو یہ کرتے رہے فرق صرف یہ ہے جب پاکستان کی تاریخ بدلی کہ لوگ اب نفرت کر رہے ہیں ہکارت کر رہے ہیں اور اس کی دیکھیں وجہ دیکھیں جہاں نوکری کے لیے آپ بچپن سے بے چین ہوتے تھے کہ ہم نے اس ادارے میں آج ادھر کوئی جاتا ہی نہیں اس کی وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عیوب خان سے ڈیل کر کے جو لوگ بعد میں اقتدار میں آئے پھر وہی لوگ زیاء اللہ کی بی ٹیم بنے نواز شریف صاحب بوٹو سے جنم لیتے رہے وہی مشرف سے مساہ کے جمہوریت کرتے رہے وہی لوگ پھر بعد میں جنرل باجوا کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ پیر پکڑ کر ملک سے پہلے بھاگے اور پھر اب دوبارہ پیر پکڑ کے جو موجودہ لوگ ہیں ماں کا جنازہ چھوڑ کے دھرتی ماں کا ڈراما کر کے دوبارہ واپس اب پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنل حالات سے جڑ چکے ہیں ان کی بدقسمتی یہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے ان کے سارے منصوبے ناکام ہیں انہیں کامیابی کیوں نہیں ملے اس کی وجہ دیکھیں دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں امریکہ ان سے پیچھے ہٹتا جا رہے ہیں یہ لوگ آپ کو جلد یتیم نظر آئیں گے ان کے اپنے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ہندوستان کے لوگ آپ نے کرکٹ میچ کے دوران تماشائیوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں سنی تفسریں سننے ہوں گے میں نے کیا سمجھتی افغانستان کے حالاتے کے کھلالی نے جو میچ جیتنے کے بعد جو کہا ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہر دور کی افغان حکومت اب ان کی مخالف ہوا کرے گی اس کی وجہ آپ کو یاد ہے کہ ای پی ایس کے حملے میں دیکھیں مجرم جو ان کا سب سے بڑا ترجمان تھا مجرم افغان حکومت نے اس سے افغان کے صوبے سے گرفتار کیا سانولہ جو تھا اس اینیا کمپنی نے خود اسے فرار کیا تھا یہ ترکی سے ایران اور ایران سے افغانستان گیا اور جہاں جس کے پاس ٹھہرا تھا اس نے پکڑوا دیا کیونکہ ان کی جو ڈیل اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کا سلسلہ نہیں جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں ان سے افغانستان کے ہر دور کے لوگ ناراض رہتے ماضی میں جب امریکہ آپ کو پتا ہے پاکستان پر ٹرون حملے کرتا تھا یہ لوگ افغانستان کی مدد کرتے رہے پھر اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے ساتھ جو ڈیل کی اس بندے نے بھی ڈیل کی تو موجودہ حکومت جو اب افغانستان میں انہیں یہ منظور نہیں تھا آج ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے افغانستان بھی پاکستان کا سخت مخالف ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے نواز شیف کو ہندوستان کے لئے تو لائے اسی لئے جا رہے ہیں اس پورے خطے کا ہندوستان کو چودری بنائے امریکہ جو چین کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان نیپال بھوٹان کی ایک چھوٹی سی بغل بچہ کلونی بنجے نواز شیف کی لاہور تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا کشمیر کلکت بلتستان یہ دینا ہے تعلقات تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے چین کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں پھر نواز شیف کی جو اسرائیل کی وزراؤں اور سب سے بڑھ کر دنیا کی سب سے امیر تینی جہودی خانہ روتھ شیلڈ فیملی کے ساتھ ملاقاتیں تھی شہباز شیف کی وہ ساری آپ دیکھ چکے ہیں میں پچھلے وی لاؤج میں اس کا ذکر کر چکا ہوں یہ آئی ای ایم ایف جتنے تاکتوار لوگ ہیں انہی پہ تقیہ کیا جارہا ہے کہ یہ پیسے دیں گے تو ملک چلائیں گے نواز شیف لندن میں بھی ملاقاتیں کرتا رہا جس طرح مشرف کو دیکھیں موقع نہیں مل سکا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وہ کام نواز شیف سے کروانا چاہ رہے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کے پلان ہے وہ منظوبیں ان کے بدل دیں انہوں نے اپنا پورا کام کیا ہوا تک اب مشرف کا جو انجام ہوا اس میں آپ دیکھ لیں دو چار پانچ سال بعد انہی میں سے کچھ لوگ اسی طرح لڑک جائیں گے جنہوں نے پاکستان کو زلط کے اندھیروں میں دکھیلنے ہی کوشش کی اور پھر رات کی تحریکی میں لاغے دفنائے جائیں گے لیکن اصل زمینی حقائق جو بدلیں ہیں جو یہ سمجھ نہیں رہے میں نے یہ تین ممالک آپ کے سامنے رکھیں ہیں ہمارے پڑوس کے تینوں نراز اور اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسرا رہ گئے عوام اب چین ان کے نزدیک نہیں آ رہا اور اس کے بعد عرب دنیا عرب دنیا کے اپنے مسائل ہیں وہاں بادشایت بچانے کا مسئلہ ہے ایران امریکہ اسرائیل آپس میں تنازعہ ان کے چل رہے ہیں عوام سمجھ رہی ہے کہ ہم بے باس ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھے ایک ہی کام کرنا ہے یک جا ہو کے فوکس رکھنا ہے الیکشن ہو تو ساڑھے بارہ کروڑ ووٹر جو ہے وہ دھاندلی پہلے ووٹ ڈالے اور پھر اپنا ووٹ کا تحفظ کرے دھاندلی نہ کرنے لیں مایوسی ہے آپ کو اس دھاندلی کے ذریعے اس منصوبے کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح سے جو ہم لوگ تو شعور پھلا رہے تھا کہ یہ دھاندلی اور ان کی مایوسی کا معاملہ ختم آپ نے آخری بال تک لڑنا ہے خان کا دیا شعور تعلیم نوجوانوں کو جو تربیت ہے یہ دیکھے تحمل مزاجی اور اس پورے نظام پہ قابض تاغوت لوگوں کے ساتھ لڑنا یہ اپنا بھی دعو ان کا یہی ہے کہ فضا اور ماحول ایسی بنائیں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف ایک پکا وزیراعظم بن چکا جی الیکشن تو ایک دکھانے کی نہیں ہے ہمیں ڈراما کیا جا رہا ہے اور گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے وہ ذرا مختلف ہے حقیقت یہ ہے ان کا تحریک انصاف سے تو مقابلہ بنتے ہی نہیں ان کا مقابلہ وہ ٹیل پی وغیرہ چھوٹی مولی تنظیموں سے ہے پنجاب میں اور پیپلز پارٹی میں سن ہوئے خیبر پختون خواہ میں محمود خان خٹا کی پارٹی اور اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ آئے تحریک انصاف یہ پورا الیکشن سویپ کر چکی ہے میں آپ کو اس کے یقین دلاتا ہوں یہ پھر کیا کہا رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی جیسے لوگوں سے پیغام اور یہ بہت بڑی سازش ہے کہ جی الیکشن میں جو لڑے گا اس کو مار دے اتنی لٹ پڑی ہے اتنے تم اسرائیل آگئی خوف اور مایوسی پھیلانا حفیظ اللہ نیازی آپ کو پتا ہے میرے اپنے پروام میں اٹھکی چلا گیا تھا اپنے بیٹے کی باری آئی تو اسے کہتے ہیں کہ میں نے تسے کہا بیٹا اگر تمہیں کہیں یہ عمران خان مرد نہیں عورت ہے تسلیم کر لینا یہ خود ہتھیار پھینک رہے ہیں آپ کو بھی کہتے ہیں عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں تمہیں مار دیں گے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہو گئے یہ مبشر لکمان ہو گیا آمیر خاکوانی ہو گیا اس طرح کے بہت سارے ہیں میڈیا میں اب یہ پنیترہ بھی بدلیں گے اپنا میں مبشر لکمان کی میں ویڈیو دیکھی وہ جو تعریف کر رہا میں نے سوچا اس کے بلا کے پوچھوں یہ آخر سے عمران خان یاد کی ہوا ہے میرے ٹیم نے ذرابتہ کیا تو اس نے کہا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس طرح کے لوگ بدلتے ہیں تو وہ جائے اب یقین کریں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کتنے پیسے دیں گے اس بندے کو میں نے اسے پوچھا کہ انٹریو کے لئے میں نے کہا دیکھتا کون ہے پہلی بات سنتا کون ہے گھر والی شاید نہیں سنتے کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں ایسی کی ہیں میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہ تبدیلی کا جو اس کے ذہن میں نیا ڈراما ہے یہ اس پر ذرا کوئی رکھڑا دوں بارال میں نے اسے پوچھا کہ اسے کو میں اپنا ٹائم اس کو دے رہا ہوں اس کے وہ مجھے پیسے دے اندازہ کریں کہ ایسے تماشبین لوگ ہیں یہ مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں نواز شیف کو انتخابی مہم کی جی ضرور ہوتی نہیں ہے وہ تو اقلہ انتخاب دو تہای اکثریت سے جیدے گا اور پھر یہ دو لوگ دو نمبر طرح کے سروے بھی آپ کے سامنے لائیں گے مقبولیت کو اروج پہ لائیں گے میڈیا ان کے پیچھے کھڑا ہے تو سارا پاکستان جس طرح کی جلسے میں انہیں دو نمبری کی کبوتر تاکید نشے مطلب خیر تاکہ لوگ مایوس ہو کے ووٹ نہ ڈالیں ٹرن آور کام ہو نواز شیف کو تھوڑے لوگوں لیکن مر جائیں اور یہ مخلوط وریز اعظم بنا کے ساتھ لیکن یہ بھول جاتے ہیں یہاں پہ کہ نواز شریف کو ہم تو کہتے ہیں وزیراعظم ایسے یا کاکڑ سے لے کہ اسے حلب دے کہ نشانہ حیدر بھی دے دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ شہباز شریف کی ٹیم میں دیکھیں جو وزیر خزانہ جو وزیر داخلہ جو وزیر کانون جو وزیر خارجہ تھا وہی ساری ٹیم نواز شریف کے ساتھ ہی ہوگی تو تبدیلینوں نے جنجنہ لائے کریں گے کہ آئے شہباز شریف کے دور میں معیشت پھر تھوڑی سی بہتر تھی آٹھ تو دوائیاں ختم ہو چکی ہیں نہیں مل رہی گیس کی قیمت ایک سو ترانوے فیصد بڑھا رہے ہیں نواز شریف کو لانا میں وہی کہہ رہا ہوں انوارالحق کاکڑو جیسے وزیراعظم ہیں یہ جیسے شہباز شریف وزیراعظم تھا ایسے نواز شریف لگ بھی جائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ملک کو نہ عوام کو لیکن آپ نے ان کا یہ سلسلہ ان کی جو وردات ہے ان کا جو معاملہ انہوں نے بنائے ہوئے وہ توڑنا ہے یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ظلفکارلی بھٹو کی طرح اور نواز شریف خود بھی اپنے آپ کو ظلفکارلی بھٹو امیر المومنین یا امران خان کے مقابلے میں سمجھتا ہے اسے بھٹو کو جیسے شیخ مجیب نے سمجھایا تھا الیکشن لڑو اس سے جیتو بھٹو کو ذہن میں ایک ہی چیز تھی نہیں میں نے دو تہائی ایک سریعت لینی ہر صورت میں اور انہوں نے وہ دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دی اس وقت بترین دھاندلی دو سو میں سے ایک سو پچپن سیٹے لے گیا اور یہ زیادتی جب آپ اس لیول پر زیادتی کریں جسے ابھی نواز شریف کو بلا کے کیا جا رہا ہے تو پھر تحریک انصاف نہیں اٹھتی کالا دن تحریکیں اٹھتی ہیں اس وقت عوامی تحریک اٹھ گی عوامی تحریک آپ کو پتہ ہے ذلکارلی بھٹو کی اس ذہنیت کی سوچ کا نتیجہ تھی پھر وہی سوچ بھٹو منت پسند جرنل لایا اور وہی ہوا آج نواز شریف کا بھی بلکل وہی حال ہے بلکل سین کہ جی اگلا وزیر اعظم اور یہ کہتا ہے جی میں دو تحائی سے بنوں گا نواز شریف کے جو ذلکارلی بھٹو کو جساعت ہوا وہی واردات کہ آپ اپنی بیس سیٹے نہیں جیت سکتے آپ دو تحائی ایک سیٹے کا سوچ کیسے سکتے ہیں پھر ذلکارلی بھٹو بنایا گیا آپ کو پتا ہے انجام تو پھر جس طرح کبوتر بن نظیر کے کندے پہ انہوں نے بٹھایا نواز شریف کے ساتھ بھی ایسی پتنگ بازی کبوتر بازی اور اب ایسی کوئی بازی ہو جائے گی یہ مذاکرات اور مفاہمت کی گیم بھی ساتھ چلائیں گے مساکہ جمہوریت کا نیا فارمولہ بھی لائیں گے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے بات کرنے کی بھی بات کریں گے یہ اسی میں نے کہنا سکرپ کو دوراتے ہیں ان کے پاس نہیں کوئی بارداد نہیں ہے اقتدار پہ قبضہ ہر مرشلہ کے بعد یہی کہانی ہوتی ہے ان کے پاس کوئی سوچ نہیں وہی پڑے ہوئے ایک اکیڈمی کے لوگ ہیں اعتصاب کا انعرہ پھر لے کے آنا اور پھر انگلی پکڑتے پکڑتے گھٹنے اور پھر کچھ اور پیر پکڑ لینا تو یہ جنرل فیض حمید اگر اعتصاب کرنا تو فیض حمید سے شروع کریں جس نے شہباز شریف و جنرل باجوا کے ساتھ بیٹھ کے دوزار اٹھارہ میں وزراء کی لسٹیں منائیں کس وزیر کو کیا عوضہ دینے آپ تو دیکھیں سوال ہوتے تو مریم نواز بھاگ جاتی ہیں نواز شی سے پوچھو تو کیمرے تو اڑ دیتے ہیں لیکن یہ سوال ان کا پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے جدر جدر جائیں گے یہ بار بار ہوگا اسی لئے یہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا درمیانی راستہ نکال لیں عمران خان کے پاس کسی طرح کوئی ایسا معاملہ ہو جائے الکا سا ٹک مل جائے اس کی طرف سے ابھی شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی میں دیکھ رہا ہے اس نے کہا میرا باپ چالیس سالوں سے دکھی ہے اس بات پہ کہ اس ریاست پاکستان کی میں نے ہندوستان کے خلاف دنیا کے ہر فورم میں دفاع کیا ریمنڈ ڈیویس سے لے کی کشمیر تک آج وہ ریاست مجھے غدار کر دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ پیغام میرا پہنچے اگر زین صاحب وہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اگر انہوں تک پہنچ جائے تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کا کوئی شخص ان کی وفداری پہ شک نہیں کر سکتا انہیں ہمیشہ پاکستان کا سچا رہنمات صبر کیا جائے ریاست پاکستان کچھ لوگوں کا نام نہیں ہے جو آتے جاتے ہیں یہ سرکاری عوضیں یہ قبضہ گروپ نگران حکومت جو ہے یہ نہیں ہے آپ قید عظم کے فرمودات پڑھیں انہوں نے ایک بات کی اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے آپ یقین کریں ہم نے اس جملے پر کبھی غور نہیں کیا اللہ کے بعد واقعی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اب یہ لوگ شاہ محمود قریشی سے اسی لئے بول ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار 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 بڑا پریشر اس کے اوپر بہت کسی طرح عمران خان کے تو ایک چھوٹا سا ٹک منظوری مل جائے چھوٹی سی جس میں نے ناکامی ہو رہی ہے اور دیکھیں خریدنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جیسے فرخ حبیب اندلیب فواد چودری جیسے لوگ یہ تو ہر دور میں اگلی محلے کوچوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ ملتے ہیں ہر دور میں ایسے لوگ پہلے بھی زلیل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے عدالتیں اور ریسٹ انڈیا کمپنی اس وقت دیکھیں بازار بنا ہوا ہے ایک بازار جس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ میڈیکل لوگ پوچھتے ہیں انہیں ننگا ہونے سے دار کیونے لگتا ہے میڈیکل چیک اپ کے دوران جو خانسی کرواتے ہیں تو اس میں وہ عادی ہو جاتے ہیں اس پروسس میں عدالتوں کا بھی یہی حال ہے عداروں کا بھی یہی حال ہے یہ علیہ شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں نیاب ہو پولیس ہو ایف آئی اے ہو الیکشن کمیشن ہو گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت میں جاکتے ہیں ہم کہتے ہیں گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب عدالت بجائے یہ پوچھے کہ اسے آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے یہ جرائم ثابت شدہ جرائم ہے اس سے ہمارے سے بڑی عدالتیں فیصلے دے چکے ہیں عمل کروائیں حالانکہ عام حالت میں بھی نواز شریف نے باہر تو آئی جانا تھا جیل میں تو کوئی بھی نہیں رہتا صدا عدالتوں کا کم از کم ایک یہ زلالت والا ماحول نہ ہوتا جسا عمر فاروق قبل اس نازل کرنین دلاور بشیر اس طرح کے جو جا جائیں ان لوگوں سے جو کام کروائے جائے گی یہ نظام تباہ ہو رہا ہے عدالتوں سے اب نواز شریف کی فرمائش دیکھیں فرمائش ہے کہ آپ نے عمران خان کو صادق امین کہا مجھے بھی جو کل آپ بری کریں فیصلے میں یہ دو لفظ شامل کریں کہ میں بھی صادق اور میری امین شرم بھی نہیں آتی یقین کرنے لوگ قانون کا کھلوار اور طاقت کے ذریعے یہ دیکھیں اپنی مرضی سے چوروں کو ڈاکوں کو مسلط کرتے نواز شریف جیسے گناہگار کسوروار مجرم ڈاکو چور بائزت بری ہوتے دیکھ کے اور بے گناہ بے کسور عمران خان جیسے لوگ ان کی قید و بند کی سعودتیں برداشت کرتے بنا کسی جرم کے کاروبار تباہ عورتوں کی عزت چاردواری کے جنازہ نکلتے قانون کا کھلوار ہوتے خدیجہ شاہ وہی گاڑی چلاتی ہے جنہ ہاؤس کی طرف جاتی ہے اسی گاڑی کی چھت پر اندلیز عباس پاک فوج کی مخالفت میں نعرے لگا رہی ان کے بگوز اندلیب جا کے جانگیر ترین کے ساتھ بیٹھے تو صاف ستری خدیجہ شاہ قید و بند کی عزیتوں میں تو اب یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ایسٹ انڈیا کمپنی پیغام کیا دے رہی ہے کہ ہمارا تقدس ہماری حرمت ہماری عزت برائے فروخت ہے جس نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا جس نے پورے پاکستان کو بتایا کہ نعوذ بلا کسی مقدس گھر پہ حملہ ہوا اس گھر کی حرمت کیا صرف اتنی سی ہے کہ وہ بندہ اس لیے معاف کر دیا جاتا ہے کہ ملکی سلامتی کو اس نے نقصان پہنچایا لیکن وہ جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھ جائے یا نواز شکر کھڑا ہو جائے تو وہ تقدس وہ عزت وہ حرمت وہ قانون سب کچھ معاف تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تقدس حرمت کیا برائے فروخت ہوئی اور کیا پھر عمران خان کا تقدس اعترام عزت محبت عقیدت جذبہ نظریہ خیال سوچ شعور میند تکلیفیں یہ اس تقدس سے زیادہ بالاتار ہوئی اس کا معاملہ بلکل جس طرح صدام حسین کی بیٹی کو سات سال کی قید کی سزا اور اس کی بیٹی دیکھیں ملک سے جلا وطن تھی پارٹی اس کی وہ بین تھی اب جو سزا انہوں نے دی وجہ کیا بلائی ایک انٹرویو کی بنیاد پشلے سال کی کہ اس نے والد اور پارٹی کی تعریف کیوں کی اب یاد رکھیں عراق میں صدام کی تصویر اس کے نعرہ لگانا اس کی بات کرنا یہ قابل سزا جرم ہے اس کی بیٹی اردن میں موجود ہے وجہ اللہ وطن ہے اس وقت لیکن جس طرح آپ صدام کی کاموں کی تعریف نہیں کر سکتے اور اس کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے جو لوگ یہ ہیں ان کی آپ برائی نہیں کر سکتے آج تو سیم بات بالکل امریکہ نے جس طرح اپنی مرضی سے وہاں پہ رجین چین طاقت سے کرائی یہاں بھی اپنی مرضی سے کرائی بزورت طاقت اب اس کی پارٹی بھی ختم کی اسے بھی یہاں بھی یہی معاملہ لیکن یہاں بھی آپ کو یہ سوچ کر بے بسی محسوس ہوگی کمزور محسوس ہوں گے یار یہ طاقتور کتنا مضبوط ہے لیکن آپ کو بار بار یہ بات اسی لئے دوراتا ہوں میں کہ یہ لڑائی لمبی ہے آپ کا مقابلہ صرف اندرونی گرداروں سے نہیں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے طاقتور بدماشوں سے بھی ہے اور حق پر کھڑا ہونے والے اکثر تنہا ہوتے ہیں اس بات کو آپ یاد رکھیں لیکن آپ کا ضمیر آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے اس کی گوائی دیتا ہے کہ اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں تو پھر نتائج کا نہیں سوچتے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام صرف جدوجہد کو جاری رکھنا پورما اب جو سنم جعوید کو دیکھیں اس کا ایک خط سوشل میڈیا پر جو ہے اپنے والد کو تسلیح دے رہے کہ گبرانہ نہیں آپ نے جتنے مرضی یہ کیس کر لے میں کھڑی ہوں تو ابھی سائفر کا کیس قانونی طور پر انشاءاللہ یہ بھی اڑ جائے گا آپ جانتے ہیں قانونی اعتبار سے تو اس کیس پہ کچھ بھی نہیں ہے دو نمبر کیس ہے سب جانتے ہیں ورنہ ڈان لیکس والیم ٹائم سے بہت بڑا کیس ہے اسی لئے ملک ریاض کو استعمال کرنے کی کوشش ملک ریاض کو دولت بچانے کے لئے وعدہ ماف گواہ بنائیں کسی طرح خان کے ساتھ میڈیئٹر بنائیں فسیلیٹیٹر بنائیں لیکن وہ آسفلی زرداری کے علاوہ کسی کا دوست نہیں ہے یاد رکھیں بدماشی کرنا چاہیں غیر قانونی غیر اخلاقی نگران قبضہ گروپ جس طرح نو مہی کے تمام کیسز کو جیل ٹرائل کی منظوری دے رہا ہے نگران کہ عدالتیں آپ جیل میں لگاؤ یا جانگیر ترین کے گھر لگاؤ یا جاتی عمرہ میں لگاؤ اسی طرح ملک ریاض کو بھی استعمال کر کے خان سے ملاقات کی کوشش بھی کر لیکن خان ان سے بات کبھی بھی نہیں کرے گا آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں دوسرا یہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ان کے پلیٹ فرم کو ہیک کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں ان کی ویب سائٹس ان کے پیجز پہ آپ کو پتا ہے بار بار حملے کرتے ہیں میرا خیال لیکن وہ پروفیشنل لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا جانتے ہیں اور عمران خان کی جو ملاقات اپنی بہنوں سے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ آپ کو پتا ہے ان کے بیانات جو آتے ہیں ان سے اندازہ ہو جاتا ہے خان تو اور ڈٹا ہوا ہے یہ سارے گرے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کو پتا ہے سر نیچے اور دو موپر بار حال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان کو سمجھائے کہ یہ ملک میں بھی عدویات ختم ہوتی جارہی ہیں اندازہ کریں لوگ اب نقلی عدویات لینے پہ مجبور ہیں بلیک مارکٹ سے لے رہے ہیں صحت جیسے معاملے پہ اور یہاں جو دو نمبر میڈیکل جمع کر آکے واپس آکے آج دن دن آتا ہوا پھر رہا رات کو وہ پھڑکا آ رہے تھے بڑے بڑے پیزے میں نے شرم بھی نہیں اللہ معاف کر پتا نہیں کس طرح ایک حال بارحال اگلی ونے تک لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں میں نے کس طرح ایک دن آفاست